بیکانیر کی بڑی خبر آپ کو بتانے آیا ہوں چھاتر سنگ چناف کے لیے خون سے لکھی چٹھی خون سے پتر لکھ کر سرکار سے چناف کرانے کی مانگ کی گئی ہے چھاتروں نے لگایا ہے بادہ خلافہ خلافی کا عاروپ چھاتروں نے آندولن کی دی ہے چیٹاب نے چناف کرانے کے لیے لگاتا رینے سیو آئے کر رہا ہے ویرود تو بڑی بات آ رہی ہے سامنے جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں یہ جو پوری خبر ہے وہ بیکانیر کی ہے جہاں چھاتر سنگ چناف کے لیے خون سے لکھی چٹھی جو ہے سامنے لاکر رکھتا ہے خون سے پتر لکھ کر سرکار سے چناف کرانے کی مانگ کی گئی ہے چھاتروں نے آروپ لگایا ہے بادہ خلافی کا اور چھاتروں نے آندولن کی چیٹامنی بھی دی ہے چناف کرانے کے لیے لگاتا رہے ہیں سیو آئے ویرود کر رہا ہے جہاں تو بڑی خبر آ رہی ہے بیکانیر سے جہاں پر ایک ایجیٹیشن دیکھا گیا ہے جہاں پر ایک روش غصہ دیکھا گیا ہے چھاتر سنگ چناف کے لیے خون سے لکھی چٹھی ہمارے ساتھ سمباداتا ناصر زیدی جڑ گئے ہیں فون لائن پر جن سے ہم بات کریں گے نارسل صاحب چھاتر سنگ چناف کے لیے خون سے چٹھی لکھ دی ہے ایسا کیا ان کی معاملی کے سنوائے نہیں کی جاری ہے کیا کس بارے میں بادہ خلافی کی بات سامنے آ رہی ہے کیا ہے پورا معاملہ یہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ کئی دلوں سے نس یوائی جو ہے آندولن رس ہے اور نس یوائی کا یہ کہنا ہے کہ چھاتر سنگ چناف کروائے جائیں تو فلال گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی جواب نہیں آیا ہے اس سے پہلے بھی آج سے پہلے بھی نس یوائی دو مرتبہ پردرشن کر چکی اور دونوں مرتبہ نس یوائی کے پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور پہلی مرتبہ جب جھڑپ ہوئی تو اس کے بعد میں اس کو کانگریس نے بھی پولیٹیکل ایشو بنایا اور پولیٹیکل ایشو کے بعد میں دوسرا پردرشن ہوا زیلہ کلیکٹرٹ کے سامنے اور وہاں بھی پولیس کے ساتھ نس یوائی کی جھڑپ ہوئی دونوں مرتبہ جھڑپ ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہراست میں لیا گیا پھر چھوٹیا گیا اور آج پھر نس یوائی نے پردرشن کیا ہے اس لیے کیسا چھاترسنگ الیکشن کروائے جائے آج انہوں نے بلڈ نکال کر خون سے حکومت کو چھٹھی لگی ہے کہ ہم خون دے دیں گے لیکن چھاترسنگ چناو کروا کر رہیں گے تو اس طرح کی ایکٹیوٹی این ایس یوائی کرتی آ رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے اور آج ان کے تیور بھی کچھ اور زیادہ تیز لگے ہیں جی جی تو ناصل صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہے جیسے ہم اپنے درشکوں کو بھی ویجولز دکھا رہے ہیں وہی انسان ہے جن کو سرنس سے خون لیا جا رہا ہے وہی لگھ بھی رہے ہیں اس پہ سرکار اور پرشاسن کیا مطلب کیا کہہ رہی ہے سرکار کیوں ان کی مانگیں پوری نہیں کی جاری لیکن ہم سرکار کی بات کریں تو سرکار کو بنے کچھ زیادہ ومد نہیں ہوا ہے تو کوئی بھی سرکار جب نئی ذمہ داری تمالتی ہے تو اسے کچھ وقت لگتا ہے پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے اور پچھلی سرکار نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کو اور ڈیولپ کرنے کے لیے اور نئے کاموں کی شروعات کرنے کے لیے تو چونکہ کافی عرصے سے چھاتر سنگی چناہوں نہیں ہوئے تھے اب چونکہ چھاتروں نے پھر سے ڈیماند کیے ہیں تو حکومت کو بھی وقت پڑے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کونجز شروع نہیں ہوتا لیکن حکومت پہ نے انکار بھی نہیں کیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے لیکن چونکہ ابھی حکومت بھارتی جنسہ پارٹی کی ہے اور نیس جو آئی کانگریس کا سنگذن ہے تو بات یہاں پولٹیکل اسیو پہ آکے آٹک جاتی ہے جی برناسے صاحب ایک بات بتے آپ کی بھی بات بلکل صحیح ہے کہ حکومت کو سمجھنے میں اور حکومت کرنے میں سمیں لگتا ہے نئی سرکار جب آئی ہے تو اس کو چیزوں کو سمجھنے میں میتھومیٹکس ماں کیا چل رہا ہے اس سمجھنے میں سمیں لگے گا لیکن اسی بیچ شاتروں نے تو آندولن کی بھی بات کہہ دی ہے تو اس میں کیسے سرکار اس سے لڑے گی دیکھیں میں نے پہلے بھی حل کیا ہے کہ نیس جو آئی کانگریس کا شاتر سنگذن ہے کانگریس کی بخش میں ہیں کانگریس اپنے آپ کو ثابت کرنے میں اپنے آپ کو بنائے رکھنے میں کوئی قصص چھوڑنا نہیں چاہے گی اسی لیے اس کی شروعات ہوئی ہے نیس جو آئی سے نیس جو آئی چونکہ اس کا سوڈنٹ اورگنیزیشن ہے چھاتر جب کوئی آندولن کرتے ہیں تو ایک دم اسے لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں تو نیس جو آئی کے ساتھ کانگریس بھی لائم لائٹ میں آ رہی ہے کانگریس کا کہنا کہ چھاتروں کی مانگ جائز ہے اور ان کی ماننی چاہیے آچھا ٹھیک ہے ناصر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے مہتپون جانکاری دی ہے